بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ آج مسند امام آزم کا سبق نمبر پچپن ہے اور اس سبق کے اندر ہم سجدے میں جانے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور اسی طرح سجدہ کرنے کا کیا طریقہ ہے ان دونوں مسائل کی تفصیل پڑھیں گے بیان و قیفیت سجدہ تھی اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ عزرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے تو اپنے گھٹنوں کو ہاتھوں سے پہلے رکھتے اور جب کھڑے ہوتے تو اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے اٹھاتے عزیز طلبہ اس حدیث مبارکہ میں سجدے میں جانے کا صحیح طریقہ کیا ہے اس کے تحت جو ہے وہ فقہہ کا اختلاف بیان کیا جاتا ہے کہ سجدے میں جانے کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے ہاتھ زمین پر رکھے جائیں یا پھر گھٹنے رکھے جائیں تو اس حوالے سے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سجدے میں جاتے ہوئے زمین پر پہلے ہاتھ رکھے جائیں گے پھر گھٹنے رکھے جائیں گے جبکہ امی سلاسہ اس کے براکس جو ہے وہ اس کے براکس کے قائل ہیں یعنی پہلے گھٹنے رکھے جائیں پھر ہاتھ رکھے جائیں البتہ اگر کوئی شخص مریض ہے بیمار ہے تو اس کے لئے گنجائش ہے وہ پہلے ہاتھوں کے سہارے جو ہے وہ آتھ رکھ لے سہارہ لیلے زمین کا اور پھر اس کے بعد گھٹنے رکھے تو اس کی گنجائش ہے جو امی سلاسہ کی دلیل ہے وہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے جس کو ابھی ہم نے جو ہے وہ ترجمے سے پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس میں مذکور ہے عمل مروی ہے وَذَا رُقْبَتِهِ قَبْلَ يَدَئِ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہوئے پہلے اپنے گھٹنوں کو رکھتے پھر ہاتھوں کو رکھتے اور جب کھڑے ہوتے تو پہلے ہاتھوں کو اٹھاتے پھر گھٹنوں کو اٹھاتے تو اس سے بھی پتا چلا کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھنے چاہیے سجدے میں جاتے وقت اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عمل جو ہے وہ نقل کیا گیا ہے کہ ان کا بھی یہی عمل تھا یہی معمول تھا حضرت القبہ نے جو ہے وہ ان سے نقل کیا ہے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے تو اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے رکھتے یہ دار قتنی وغیرہ کے اندر جو ہے اس روایت کو نقل کیا گیا ہے تو اس روایت سے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سجدے میں جاتے ہوئے پہلے ہاتھ رکھے جائیں گے پھر گھٹنے رکھے جائیں گے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حالت عذر پر محمول ہے کہ اگر آپ کو عذر ہے تو آپ گھٹنے نہیں رکھ سکتے تو پہلے ہاتھ رکھنے پھر گھٹنے رکھ لیں لہٰذا اس سے استدلال کر کے یہ کہنا کہ پہلے گھٹنے نہیں رکھے جائیں گے ہاتھ ہی رکھے جائیں گے یہ صحیح نہیں ہے یہ حالت عذر پر محمول ہے اور حالت عذر میں ہم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ پہلے ہاتھ رکھے جائیں اور پھر گھٹنے رکھے جائیں اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس یا کسی اور صحابی سے جو ہے وہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ وحی کی گئی کہ وہ اپنی سات ہڈیوں پر سجدہ کریں وبہی قال حدثنا ابو حنیفة عن ابی سفیان عن ابی نظرت عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان سات ہڈیوں پر سجدہ کرتا ہے جب ہاتی ہی پیشانی پر دونوں ہاتھوں پر اور دونوں گھٹنوں پر و مقدم قدمی ہی اور دونوں پاؤں کے اگلے حصے پر اور جب تم میں سے کوئی شخص سیدہ کرے تو اپنے ہر عز کو اس کی جگہ پر رکھے و ادھا رکا اور جب رکو کرے تو گدے کی ذرا حد سے زیادہ سر نہ جھکائے اس سے اگلی روایت ہے اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ ابو نظرہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص سجدہ کرے تو اپنے پاؤں نہ پھلائے بے شک انسان جو ہے وہ سات ہڈیوں پر سجدہ کرتا ہے پیشانی دونوں ہاتھ دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں پر اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں جو ہے وہ اپنی کمر کو پھلانے سے منع فرمایا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص سجدہ کرے تو اپنی پیٹ کو نہ پھلائے اپنی کمر کو نہ پھلائے اس سے اگلی روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ساتھ ہڈیوں پر سجدہ کروں اور نماز میں اپنے بالوں اور کپڑوں کو نہ لپیٹو عزیز طلبہ ان تمام روایات میں جو ہے وہ سجدہ کرنے کا طریقہ بیان ہوا ہے کہ سجدہ کا کیا طریقہ ہے تو فقہہ اکرام کا اس بات پر تو اتفاق ہے کہ سجدہ جو ہے وہ سات آزا پر کیا جائے گا جس میں پیشانی ہے دونوں ہاتھ ہیں دونوں گٹنے ہیں اور دونوں پاؤں ہیں پاؤں کا یعنی اگلا حصہ جو ہے مقدم قدمی ہی کے الفاظ ہیں یعنی پاؤں کا اگلا حصہ تو یہ جو ہے ان سات آزا پر سجدہ کیا جائے گا اس پر تو اتفاق ہے لیکن اس بات میں اختلاف ہے فقہہ اکرام کا کہ کتنے آزا کو زمین پر رکھنا ضروری ہے امام مالک اور امام شافی اور اسی ذرہ احناف میں سے صاحبین رحمہ اللہ تعالی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ صرف ناگ پر اکتفا کرنا کافی نہیں ہے بلکہ پیشانی کو زمین پر اٹیکنا ضروری ہے انہیں سجدہ کرتے ہوئے آپ صرف ناگ پر اکتفا کر سکتے ہیں یا پھر پیشانی بھی لگنی چاہیے جب ہر کے الفاظ حدیث میں جو بیان ہوئے ہیں تو اس سے مراد پیشانی ہے اور پیشانی کے ساتھ ناگ جو ہے وہ بھی زمین کے ساتھ اس کو اٹیکنا بھی ضروری ہے یا پھر صرف پیشانی کافی ہے تو امام مالک امام شافی اور صاحبین فرماتے ہیں کہ پیشانی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ناگ کے ساتھ ساتھ پیشانی کو بھی لگانا ضروری ہے صرف ناگ پر اکتفا ضروری نہیں ہے یعنی کہ سجدے میں دیگر آزا کی طرح اب اگر کوئی پیشانی نہیں ٹکاتا صرف ناگ اپنی ٹکا دیتا ہے زمین پر تو اس کا سجدہ ان کے نزدیک نہیں ہوگا جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی ایک پر اکتفا سے سجدہ ہو جائے گا ادا ہو جائے گا البتہ کسی ایک پر اکتفا کرنا بلاعذر جو ہے وہ مکروع تحریمی ہے کیونکہ جس طرح جبہہ کا جو لفظ ہے یہ پیشانی پر بولا جاتا ہے اسی طرح جبہہ پیشانی کے اندر اندر ناگ بھی آ جاتی ہے تو لہٰذا اس پر اکتفا کرنا اکتفا کرنے سے سجدہ ادا ہو جائے گا لیکن یہ کہ بلاعذر نہ کیا جائے اگر بلاعذر کریں گے تو وہ حدیث کی وجہ سے حدیث کی روح سے ایسا کرنا جو ہے وہ بلاعذر جو ہے وہ مکروع تحریمی ہوگا اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سجدے کی جو حقیقت ہے سجدے کی حقیقت کہتے ہیں وضو بازل جب ہتیار الارض باز یعنی باز پیشانی کا ٹکانے سے بھی سجدہ ادا ہو جائے گا یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل بھی ہے کہ سجدے کی حقیقت ہی وضو بازل جب ہتیار الارض ہے یعنی باز حصے کا زمین پر ٹکانہ اس سے سجدہ ادا ہو جاتا ہے اس کو سجدہ ہی کہا جاتا ہے تو لہٰذا اگر کسی نے صرف ناگ پر جو ہے وہ اکتفا کیا پیشانی نہیں ٹکائی تو بھی وضو الجبہ کا مانا حاصل ہو جاتا ہے لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو زمین اس کو جو ہے وہ اس حدیث کی روح سے پیشانی زمین پر نہ رکھنے کی وجہ سے جو ہے وہ مغروع تحریمی کا مرتقب ہوگا جبکہ محمالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ وہ تمام روایات جن میں پیشانی اور ناگ دونوں پر سجدے کا حکم دیا گیا ہے جیسے کہ ابھی آپ نے روایات میں سنا کہ جو ہے وہ جبہ کا لفظ ہے اسی طرح دیگر روایات کے اندر ناگ کے الفاظ بھی آتے ہیں تو دونوں کو اگر جمع کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ سجدہ جو ہے وہ ناگ اور پیشانی دونوں کے اوپر کیا جائے گا جس طرح پیشانی ٹیک کی جاتی ہے اسی طرح ناگ کو بھی زمین کے ساتھ لگایا جائے گا تو ان روایات سے مالک رحمہ اللہ تعالی اس سے دلال کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ صرف ناگ پر اقتفاظ کافی نہیں ہے اس سے سجدہ ادا نہیں ہوگا بلکہ دونوں کو زمین پر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے تو لہٰذا دونوں کو زمین پر رکھنا ضروری ہے ان روایات کا جواب جو ہے وہ احناف کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ ان روایات میں ناگ کا ذکر بطور استحباب کے ہے جبہ کا الفاظ تو جیسے اس حدیث میں ابھی ہم نے جو پڑی ہے اس میں آ گیا ہے لیکن جہاں پر ناگ کا ذکر آیا جن روایات میں جن سے اس سے دلال کرتے ہیں مامالک وہ بطور استحباب کی ہے اور دوسرا جواب یہ ہے کہ ناگ اور پیشانی دونوں ایک ہی عزب شمار ہوتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے وہ ناگ اور پیشانی کا ذکر ہے کسی حدیث میں اور کسی میں صرف جبہ کا پیشانی کا ذکر ہے تو ناگ اور پیشانی دونوں ہی ایک عزب شمار ہوتے ہیں لہٰذا اگر کسی نے صرف ناگ پر اکتفا کر لیا پیشانی کو زمین پر نہیں ٹکایا تو اس کا سجدہ ادا ہو جائے گا لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے سجدہ کرنے کا طریقہ اور سجدے میں جانے کا صحیح طریقہ کیا ہے ان دونوں مسائل کی تفصیل پڑی ہے یعنی سجدہ کن عزب پر کیا جائے گا یہ سجدے کا طریقہ کیا ہے دونوں ہاتھ دونوں پاؤں دونوں گھٹنے اور پیشانی یہ جو ہے یہ سات آزاز زمین پر ٹکائے جائیں گے سجدے کی حالت میں اور سجدے میں جانے کے طریقے سے مراد یہ ہے کہ جاتے ہوئے پہلے زمین پر گھٹنے رکھے جائیں یا ہاتھ رکھے جائیں اس مسئلے کی تفصیل بھی ہم نے آج کے سبق میں پڑی ہے آخر میں آپ سے دو سوال ہیں احناف کے ہاں سجدے میں جانے کا صحیح طریقہ کیا ہے نمبر دو نماز میں سجدہ کن کن آزا پر کیا جاتا ہے ان دونوں سوالات کے جواب آپ نے کمنٹ بوکس میں دینے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ